بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بات کرتے ہیں کے ٹیکر گورنمنٹ پر کہ کیا کے ٹیکر گورنمنٹ نوے دنوں کی ہوگی ساٹھ دنوں کی ہوگی یا اس سے زیادہ ہماری خبر یہ ہے کہ وہ زیادہ دنوں کی ہوگی اچھا اس کو تھوڑا سا ہم ایکسپلین کر دیں کہ جو کے ٹیکر گورنمنٹ ہے اگر بارہ اگست گیارہ بچ کے یعنی کہ انسٹھ منٹ پر الیون ففٹی نائن پی ایم حکومت ڈیزولو ہوگی یہ والی کمیشن کو to hold the elections اور اس کے بعد پھر وہ ایک نئی حکومت آگی جو ساٹھ دنوں کے بعد تین ہفتے ملتے ہیں in addition to the 60 days elections جب ہو جاتے ہیں پھر تین ہفتے ہوتے ہیں جب پورا پروسس مکمل ہوتا ہے کہ پارلیمان میں جب ایم این ایز وغیرہ تمام آتے ہیں اس کے بعد وہ اپنا لیڈر آف دہ ہاؤس سینی پرائم منسٹر کو الیکٹ کرتے ہیں سو 60 days plus 3 weeks for a new government اچھا دوسرا یہ ہے کہ اگر ایک دن پہلے بھی حکومت dissolve کر لے جو sitting government ہے تو پھر 90 دن ملتے ہیں election commission کو 90 دن پھر وہی تین ہفتے ملتے ہیں 90 days plus 3 weeks پھر ایک نئی government آتی ہے تیسرا یہ ہے معاملہ کہ آپ elections 90 دن یا 60 دنوں میں نہ کروائیں اس کو آپ tool دے دیں اس وقت کو یعنی کہ پھر caretaker government زیادہ لمبی ہے عرصے کے لیے ہو اچھا وہ کس صورت میں دی جا سکتی ہے دیکھیں اس وقت تو جو ہم جس معاملے کو ہم لے کے سامنے اس وقت ہیں یعنی کہ what we are facing right now اس کے پاکستان میں آئین آپ کا کہتا ہے کہ ہر پانچ سال بعد نیا census ہوگا اور elections اس نئے census کے مطابق ہوں گے اس وقت تو اس لیے جو census ہوا ہے digital census وہ مقمل تقریباً ہو گیا ہے اس کی gazette notification جو gazette notification ہے وہ حکومت نے بھی نہیں دی یہ کہا جا رہا ہے 30 جولائی کو دے دیں گے gazette notification کچھ کہہ رہے ہیں شاید تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے تو یہ gazette notification حکومت کو دینی ہوتی ہے اور پھر constitution new delimitation constitucion جو ہیں وہ نہیں بنتی ہے کچھ population کا ظاہر ہے جب increase ہوتی ہے تو اسی مطابق delimitation ہوتی تو یہ اس وقت situation ہے کہ census ہو گیا ڈیجٹل gazette notification نہیں آیا اور جو delimitation وہ نہیں ہوئی اچھا یہ بھی سوال اٹھا دیا گیا کہ جی اس کو آپ دیکھیں کہ ہم کہ آپ پرانے census پر کر سکتے ہیں elections اس کے لیے کیونکہ آئین کہتا ہے نئے پہ کریں تو پرانے کے لیے پھر آپ کو آئینی ترمیم کی ضرورت ہوتی ہے آئینی ترمیم کے لیے دو تہائی کی ضرورت ہے آپ کو آپ کے پاس اتنے نمبرز ہیں نہیں لوگ پارلیمنٹ میں جب نکل گئی پی ٹی آئی تو اس حوالے سے اب یہ حکومت وقت نے بنایا ایک بنایا کمیٹی جو کہ فارمر سپیکر نیشنل اسیمبلی کے آیاز صادق صاحب اس کو ہیڈ کریں کہ دیکھیں کہ کیا آپشنز ہیں تو یہ جو اس وقت صورتحال ہے اور جو الیکشن کمیشن ہے وہ کہہ رہے کہ جی آپ ہمیں دیں گے چار مہینے آفٹر گزیٹ نوٹیفکیشن کہ پھر ہم کنسٹیونسیز کی ڈی لیمیٹیشن کریں گے اس کے بعد الیکشنز کرائیں گے تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ جولائی آگست کو دیکھیں تو اور اس کو چار مہینے آئیڈ کریں تو اکتوبر تو نہیں نویمبر پہ چلے جاتے ہیں تو یہ ساٹھ اور نوے دن سے زیادہ کی ہوگی اور کچھ کا خیال ہے کہ لمبی بھی چلی جائے گی مارچ کا ہم سن رہے ہیں کہ مارچ سے پہلے الیکشنز نہیں ہوں گے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اچھے کہ اس پر آ جائیں کہ جو اس کو طول دینا ہمارے پاس اس وقت حکومت کے پاس جو سنسز ماملہ اس کی وجہ سے آپ اس کو لمبا کر سکتے دوسرا یہ کہ پریسیڈنٹ ہے جس کے نتیجے میں کہہ سکتے مسئل کہ یہ لیگل بھی کوٹ اس کو ریجیک نہیں کر سکتا کہ آپ کویسٹن نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی لے جائے ماملہ کہ مسئلن خواجہ تاریخ رہیم ورسز فیڈریشن کا نائنٹی نائنٹی ون کا کیس ہے جس میں یہ کوٹ کا فائی میمبر بنچ کا آرڈر تھا کہ جب تک پرمننٹ نہیں آئے گا پرمننٹ گورنمنٹ تو یہ پھر گورنمنٹ جو چلتی رہے گی سو یہ معاملہ جو ہے کہ قانون یہ کہ رہے آئین یہ کہ رہے ہیں موٹی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں پچھلے کچھ دو ایک برسوں سے ویسے بھی لیکن خاص طور پہ اب ایکچولی ہر چیز ایوری ٹھنگ اس پاسیبل مسئلن یہ جی ہتمی پتھر پہ لکیر کے نووے دن میں الیکشنز ہونے سیکیوریٹی کور اور فائننس منشری نے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے اور پھر کوٹ نے کوئی کنٹیم بھی نہیں کیا تو یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا کہ آپ ڈیلے کر سکتے ہیں ڈیلے کر سکتے ہیں اور پنجاب کی گورنمن کو کتنی دیر ہوگی ہے تو کہ نائنٹی ڈیلے سے زیادہ رہے اس کا آپ کے پاس ایک پریسیڈنٹ ہے تو اس لیے اور جیسے ہم کہہ رہے ہیں کسی نے اس کے خلاف چیلنج نہیں کیا یعنی کہ کوٹ نے کوئی کنٹیم بغیرہ نہیں لگا اور چیف جس صاحب نے تو کہا انہوں نے تو کہہ دیا تھا نا کہ we can't give you the resources we can't give the election commission the resources it needs تو اس کا مطلق یہ بات اب جو حتمی بات تھی آئین میں پتھر پہ لگی رہے تو نہیں پتھر پہ لگی انہوں نے کہا بینظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئی تو پھر extend کرنا پڑا تو اس کو اس طریقے سے یعنی ایک ایک اور بنا دیا ایک اور وجہ سامنے لیا کہ resources نہیں ہیں ہم security cover نہیں دے سکتے تو اب بھی نہ جانے یعنی تو constituencies کی ڈی لیمیٹیشن ہونی ہے اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا جی ہم security cover نہیں دے سکتے finances کا تو پتہ نہیں لیکن security کا معاملہ یہ کہ سکتے اور constituency کی ڈی لیمیٹیشن تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ caretaker government ہمیں نہیں لگتی کہ یہ elections جلدی ہوں گے اپریل ہو سکتا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا کہ کچھ decisions ہیں جو لینی ہیں کچھ چا رہے کہ caretaker government ہی یہ جو کچھ ڈائی ویسٹ کرنے شیئرز وغی رہا جہاں گلف سٹیٹس آ رہے ہیں اور ائرپورٹ کو لیس پہ دینا یہ نہیں کہ already کام تو اس پر ہو رہا کافی اور ہو چک ہے مثلا بیڈز کے جو پیپرز ہیں ایپورٹ کے لیے آئی ایف سی کے مدد سے تیار ہو گئے ہیں ہو رہے ہیں اگس میں تیار ہو جائیں گے پھر بیڈز کو فلوٹ کریں گے مارکٹ میں کہا جائنری ہو جائے گا تو سننے میں یار ہے کہ یہ وجوہات ہیں اور یہ سٹیپس چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کیٹے کا اس کے ساتھ ساتھ یقینی طور پہ یہ بڑا مین ایجنڈا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کو کمزور سے کمزور کریں کہ اس کو بالکل الیکشن میں اس کی ابھی یہ کہنا پڑے گا کہ یہ کلیر نہیں ہے فیکٹر جس کو یہ ہے کہ کس طریقے سے پیچھے رکھا جائے کیس کے ذریعے اور ان کو کر دیا جائے بار فرم ہولڈنگ الیکشن تو یہ نہ اہل قرار دے دیا جائے تو یہ معاملات ہیں جو یہ تو پاور پلے کے معاملات ہیں اور مطلب جو لاؤ ہے لاؤ اپنی جگہ بلکل ہے یعنی جو لاؤ ہے اس کی پاسداری ہونی چاہیے لیکن اب کیا کریں اب کس طریقے سے اس پر ہم ایک ختمی بات کر سکتے ہیں پاسداری کیا لاؤ کی وہ پاسداری کرنی لاؤ کی تو جی ڈھول بجائے کے نیب جو ہے اس کو ہم نے چودہ دن کر دی ہے اس کے جو آریسٹ ہے اور سوابدیدی اختیار ہیں وہ بھی ختم کر دی ہے کہ آپ نہیں کریں گے آریسٹ وہ بھی آمینڈمنٹ رات ورات ہو گئی اس میں کر دیا کہ جی آپ بلکل ایک وعدہ ماہ گواہ بھی بن سکتے ہیں آپ چودہ دن سے تیس دن کی فوکس ہے وہ ظاہر ہے عمران خان ہی پر ہے تو مطلب کہ یہ ایک تو میری گراؤنڈ ہے کبھی کسی کی باری آتی ہے لیکن بات ہے کون کیا کرتا ہے کون صحیح کرتا ہے غلط کرتا ہے ادھر تو ایک حد تک جاتی ہے بات لیکن اس سے آگے تو جاتی نہیں کیونکہ اتنا ڈیوائیڈ ہے ایک تو لوگ اپنے اپنے اس میں بیٹھے ہوئے پارٹی کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ بات کدھر جا رہی ہے یعنی کہ آپ کس پارٹی سے پھر آپ کو سچ اور نظر آتا ہے کسی اور پارٹی سے آپ کو سچ کچھ اور نظر جاتے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کبھی کوئی ان کا فیوریٹ ہو جاتے کبھی کوئی ان کا فیوریٹ ہو جاتے تو اب تو یہ بات کہنے سے بھی تعلق نہیں رکھتی کیونکہ آپ کروڑ مطلبہ یہ سن چکے بار بار which is the reality ہم وہ دیکھ رہے تھے کہ جو لینڈ کا جو کیس ہے نواز شریف ساتھ پہ تھا لہور میں پلوٹ لیا illegal corrupt ناب کیس تھا پھر ناب کے جو ججمنٹ آئی اس میں انہوں نے کہا کہ یہ تو لکھا کہ اس میں تو کوئی تھا ہی نہیں بیسز ہی نہیں تھا تو اب کیا کریں جب جو حکومت میں آتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں جی یہ پوٹر ہے اور جو بھر حکومت سے باہر جاتا ہے یہ تو بڑا corrupt ہے تو اس کو تو چھوڑیں اس میں ادارے تو لائیں ایسے تو لائیں ادارے جو کہ کام کریں شفافیت سے کام کریں کہ ہم کہیں یہ تو غلط بات ہے یہ صحیح بات ہے جو ادارہ کہہ رہے غلط یہ بہت برا ہے اس پہ اور کیا کہیں اور ہم اس کو کہتے ہیں غلط ہے جو رول بیسٹ گووننس ہے رول بیسٹ راننگ آف گووننس ہے سب سے اچھے وہ ہے لیکن یہ بھی معاملہ ہے کہ جو سیاست دان جس کو سوٹ کر رہا ہوتا ہے کہ رول نہ چلیں وہ تالی بجارے ہوتے ہیں اور جن کو سوٹ نہیں کر رہا ہوتا وہ رول سال پہلے تین سال پہلے کیا کہہ رہے تھے اور آج وہ کہہ رہے ہیں لیکن نون آف دس جسٹیفائی کہ ہر چیز کے ساتھ کھلوار ہو کوئی بننا پڑے گا کوئی رول جس کے تحت آگے چلیں لیکن یہ انٹیرم گورنٹ جو ہے جو کے ٹیکر گورنٹ اس حوالے سے سننے میں آیا کہ پیپلز پارٹی بھی نہیں چاہ رہی کہ یہ ٹھول پکڑے جو ماملہ ہے الیکشنز کا اور کہ نوے دن میں ہونے چاہیے نوے دن یا ساٹھ دن موٹیبا میکسیمم چار مہینے آپ کر لیں اور یہی چیز پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے یہی چیز نواز شریف سب چاہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح بات نہ ہو گئی لمبا ہو جائے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے پریسیڈنٹ تو سیٹ ہو گیا تو یہ معاملات ہیں یہ صحیح طریقے سے چلے تو سب کی بہتری اسی میں ہے اس وقت یہ سوچ ہے اور دیکھیں وہ چھوٹی چھوٹی پارٹی اب آئی وہ بن رہی ہے آئی پی پی بھی بنی ہوئی ہے ادھر سے پرویس خٹک صاحب کو اپنی پارٹی سامنے نہیں آ اس پہ ہم تفصیل میں بات کریں گی انشاءاللہ اور ساتھ پی ٹی آئی جو اپنے کسی نہ کسی فارم میں بن لیے سنے آئی پی پی وہ جو ہے دوسری خٹک صاحب شاید پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین یا پی ٹی آئی کچھ اس طرح اور متعدد لوگ ان کی آئی یہ بچ علی نواز کی آئی جس میں انہوں نے کہا آئی ایٹ میں انہوں نے کہا میری بزنس بھی بند کر دی پھر انہوں نے کہا آئی ایٹ میں میرے بھائی کا گھر ہے ان کو آئے ان کو مارا ان کو اٹھا کے لے گئے ان کی بیٹیاں تھی پر سامنے لے گئے اور یہ بڑی زیادتی انہوں نے اس کو پروٹیسٹ کی اور ہم بھی پروٹیسٹ کرتے ہیں جو قانون جس نے غلط حرکت کی اس کو پکڑیں اس کو ایک دفعہ نہیں سو دفعہ پکڑیں ٹانسپیرنٹلی پکڑیں کیونکہ بہت سے غائب ہو گئے ہیں اگر ان کے گھروں میں جانا بچوں کے سامنے یہ پکڑ دھکڑ کرنا اور ایکسٹینڈڈ فیملی کو یہ تو ایک نئی قسم کی بات چلی اب اس پہ اس کا اثر کیا ہوتا اس کا فائدہ کیا ہوتا یہ ہماری امپورڈنٹ چیز اس سے کیا ادارے کا بھلا ہوگا ملک کا بھلا ہوگا عوام کا بھلا ہوگا ادارے کے اندر جو لوگوں نے یہ حرکتیں کی ہیں جنہوں نے ڈسکورڈ پھلانے کی کوشش کیا ان کے ساتھ تو سخت سے سخت ان کو سزا ہونی چاہیے جو باقی ہیں ان کو بھی سزا دیں لیکن کیا یہ طریقہ ہے ہمارا خیال ہے یہ طریقہ نہیں مہتف سجد آئیں خدا حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ